ہوئے 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 گائز یہاں پہ دیکھیں ہلاد کس طرح کے ہوئے ہیں ابھی میں ایک کوٹر دینے آیا تھا ادھر ایک بلڈنگ ہے ہیلیڈ آور تو باہر نکلا ہوں چھے بچ کے پنتالیس منٹ اس ٹائم ہوئے ہیں پونے ساتھ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس قدر بند آ چکی ہے یہاں پہ دیکھیں ہوئے 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 کمال کی سموگ ہے کوئی چیز نظر نہیں آرہی صرف گاڑیوں کی لائٹیں ہی نظر آرہی ہیں یہاں پہ دیکھیں جس طرف مرضی دیکھیں اتنی زیادہ سموگ بلڈنگ جو ہے اوپر نظر نہیں آرہی یہ دیکھیں ابھی دیکھیں پونے سات بجے کا ٹائم ہے اور یہ صورتحال ہے تو جیسے جیسے رہا طور ہوگی تو کتنی زیادہ تھیز دھوم پڑ جائے گی آپ اندازہ کریں کتنی دھوم پڑے گی یار یہ کون سا ملک بن گیا ہے میں تو دیکھے گھران ہوں اتنی زیادہ دھند ہے یار اتنی زیادہ دھند اتنی زیادہ اتنی زیادہ اور وہ بھی لغور سٹی میں جہاں پہ کتنی ٹریفشک ہے اتنی گاڑیاں ہیں اور اتنی زیادہ دھند یار یہ کیا ہو گیا رہا ہے اور آپ لوگ اندازہ کریں یار رائٹر کے لیے کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے ابھی جس قدر دھندہ سکیم ہو سکتے ہیں اور بہت سارے رائٹروں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ جاتے ہیں ان کو چور پڑ جاتے ہیں جو بھی ان کے پاس ہوتر کے پیسے ہوتے ہیں وہ چین لیتے ہیں موبائل چین لیتے ہیں اس طرح کی بارداتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بڑے مسئلے مسائل ہیں یہ ساری سردی کی شدت کرنی پڑتی ہے گرمی کی شدت بھی برداش کرنی پڑتی ہے تو رائٹر کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کام کرنا سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں اب آپ خود ہی اندازہ کریں کہ اس قدر دونتا ہے یہاں پہ تو میں نے ابھی دس سے بارہ آٹر کی ہے کہلیں کہ ابھی فیول کا جو ہے تھوڑے سے جو چارجیز ہیں وہ ہی پورے ہوئے ہیں تو باقی آٹر جو ان کے چارجیز ہیں وہ بہت کام ہوتے ہیں چالیس پچاس روپے ملتے ہیں ایک آٹر دلیور کرنے کے تو صبح سے لے کے بارہ گھنٹے کام ہز کام آ کر کام کریں نا تو پھر جا کے ایک ہزار بنتا ہے اس میں سے فیول نگال دیں تو سات سو روپے آ تک جو ہے کہہ لیں کہ وہ ایک دہاڑی ہوتا ہے تو گائیز یہ دیکھیں یہ سامنے نا امتیاز سوپر مارکٹ ہے اور یہ بیلڈنگ ہے چودہ منزل ہے انچی اور اس کے جو سپیلنگ ہے ہیلی ٹاور اوپر والا ایچ پی نظر نہیں آ رہا اور ایک چیز اور بتاتا ہوں اس بیلڈنگ کی ٹاپ پہ نا ساتھی ائرپورڈ ہے اوپر سے گزرتے ہیں جہاز ٹاپ پہ ریڈ کلر کی لائٹیں لگی ہوتی ہیں لیکن ابھی تو وہ لائٹیں بھی نظر نہیں آ رہی وہ لائٹیں بیسکلی ہوتی ہیں جب جہاز گزرتے ہیں تو ان کو سگنل مل جائیں پتا چل جائیں کہ یہاں پہ ایک بیلڈنگ ہے تو آپ نے یہاں پہ زیادہ جو ہے چاہی سے نیچے نہیں آنا جو پائلٹ ہے اس کو پتا چل جائیں تو ابھی وہ لائٹیں بھی اوپر ٹا اوپے ہیں بلکل بھی نظر نہیں آ رہی یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو فائنلی گائز میں ابھی گھر آ چکا ہوں کیونکہ باہر اتنی زیادہ دھونڈی ہے اتنی زیادہ دھونڈ ہو گئی ہے کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ابھی میں نے جو ویڈیو میں آپ کو دکھایا یہ تو صرف سڑکوں پہ ہے جہاں پہ گاڑیاں چل رہی ہیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں کچھ ان کی لائٹیں ہے اور کچھ گاڑیاں جو آنے جانے سے جو اتنی زیادہ دھونڈ نہیں ہے جو آپ نے دیکھی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اگر آپ سرونڈنگ ایریے میں نگلیں تھوڑا سا گلیوں میں جائیں تو اتنی ہے کہ لوگوں کے گھروں کے نم نمبر نہیں نظر آ رہے ہیں لائٹیں نہیں نظر آ رہی ہیں بالکل سب کچھ ختم ہو گیا اندیرہ اندیرہ ہے تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اب مجھے گھر جانا چاہیے اس سے زیادہ اور کام نہیں ہو سکتا کیونکہ چوری بھی ہو سکتی ہے سکیم ہو سکتا ہے کوئی بائیک چھین سکتا ہے موبائل چھین سکتا ہے پیسے چھین سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے کی بندہ دیاری نہ لگا ہے جتنے پیسوں کا لوگ سو جائے تو میں آ چکا ہوں ابھی گا تو آج ہم نے صبح کے ٹائم کچھ بنایا نہیں تھا پیسے بھی میں نے نہیں دیئے تھے شازیہ کو کہ کچھ چیز لے آنا تو ابھی جب میں آیا ہوں تو میں نے کہا کہ آج بنایا کیا ہے مجھے روٹی دو تو وہ کہہ رہے تھے پیسے تو دیئے نہیں نا آپ سبزی دے کے گئے تو پھر میں فٹا فٹ دکان سے لے کر آیا انڈے اور آلو آلو انڈے ہم نے بنائے جو کہ بہت مزے کے بنی ہیں میرے تو فیورن ہیں تو اسی کے ساتھ ہم نے ڈینر جو کہ رات کا کھانا ہے وہ کر لیا ہے کھا لیا ہے چائے شائے بھی پی لیا تو شازیہ کی طبیعت بھی آج کچھ خراب ہے اس نے دو پینڈول کھائی ہیں ابھی کمبل میں لیٹی ہوئی ہے ریسٹ کر رہی ہے سوگی ہے ہمیں سوگی ہے یہ دیکھیں دیدی بھی پاس بیٹھی ہوئی ہے اور شازیہ کمبل لے کے سوئی ہوئی ہے اس کی طبیعت جو ہے نا صحیح نہیں ہے اس نے دو پینڈول کھائی ہے بس یہ موسم میں کچھ اس طرح گیا ہے کہ بہت زیادہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں طبیعت خراب ہو رہی ہے کیونکہ یہ جو دند ہے نا جو سموگ ہے اس سموگ کی وجہ سے گلہ خراب ہوتا ہے خانسی آتی ہے بخار ہو جاتا ہے انفیکشن ہو جاتا ہے انفیکشن کے بعد پھر سو بیماریاں لگتی گیا تو ابھی میں بھی سونے لگا ہوں ٹائم ہو گیا ہے یہ دیکھیں دس بجے کا تو آج ہم دس بجے ہی سو جائیں گے سونا گیا ابھی تھوڑی دیر تک موبائل کے سر لگے رہیں گے کچھ ویڈیوز دیکھیں گے ٹک ٹوک دیکھیں گے کچھ شورٹ ویڈیو دیکھیں گے اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کریں گے اس کو تو ایسے کرتے کرتے گیارہ بارہ بچ جائیں گے پھر نیند آ جائے گی تو آج کے بلوگ کو کرتے ہیں اگر آپ کو بلوگ پر پسند آیا تو ایک لائک کر دیں لوگوں کے ساتھ آگے شیئر کر دیں ملتے ہیں آپ کو کل ایک نئے بلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ